نمشکار دوستوں بھگوان آپ سے بھی قبلہ کروڑ آپ کے سارے کچھائے منقامنے پوری ہوں دوستو آج میں آپ سے بھی کوئی اس ہاتھ سے ریلیٹڈ محتموں جن کروڑے کروں گا اور یہاں پر آپ کی جو کوئیری ہے میرے لائف کیسا رہے گا سنتان یوگ ہیلتھ اور تلاق کے بارے میں تو یہاں پر جوپیٹر ماؤنٹ کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریکھائیں جو ہیں یا ایک پرکار سے جو پروت ہے تھوڑا بہت دبر آج جوپیٹر کا تو گرو پروت ہمارے جیون میں کارک ہوتے ہیں سنتان سکھ کے دامپت سکھ کے پاریوارک جیون کے سانسارک جیون کے اور جب بھی شنی کے طرف اس پرکار سے دباؤ آتا ہے تو یہ ویوہیگ جیون میں کھلل پیرا کرتا ہے جس کے اترکت سنتوشتی نہیں ہوتی یا ویوہیگ جیون میں دیری سے سفلتہ ملتی ہے یا دیری سے خوشکبری پرابت ہوتی ہے تو یہاں پر طلاق کے بہت کوئی میجر چانسز نہیں ہے لیکن اس پرکار کے یوگ میرے لائف میں unsatisfaction, unrestability اور trouble definitely create کرتے ہیں تو اس کا اگر آپ ریمیڈی فولو کریں تو پھر آپ کا میرے لائف ٹھیک رہے گا اور ریمیڈی اگر فولو نہیں اس میں کی جاتی ہے تو میرے لائف میں disturbance اور trouble definitely آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو لائف لائن کے پرلل کچھ سپورٹی لائن ہم کو یہاں دیکھے گی تو یہ جب سپورٹی لائن ایک سے ادھیک ہوتی ہے تو یہاں پر صحیحگ جیون میں انیکوں لوگوں کا ملتا ہے اور لیکن یہاں پر سب سے مین بات میں آپ کو یہ درشانہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جب صحیحگی ریکھا ہوتی ہے تو جتنی بھی طرح کی راہو ریکھائیں ہوتی ہیں اس کا اثر بہت کم ہو جاتا ہے تو اس میں divorce ہونے کے chances یا بہت extreme married life trouble ہونے کے chances نہیں ہیں پارٹنر کا ہاتھ دیکھ کر کہ یہ confirm کیا جا سکتا ہے کہ ان کے جیون میں divorce ہونے کے chances رہیں گے یا نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کے ہتھیلی میں بھی اگر ہم parallel میں یہاں پر دیکھیں تو ہم کو کچھ ایک ریکھائیں دیکھیں گے اور وہیں left hand میں ایک سے ادھیک ریکھا بھی دیکھیں گی تو یہ ایک سے زیادہ ہونے والے attachment یا relationship کو represent کر رہا ہے تو یہاں پر married life کی اگر بات کریں یا divorce کی بات کریں تو دونوں کے جو پرنام ہیں وہ 50-50 ہے married life stability کے بھی اور divorce ہونے کے بھی دوسرا اگر پیسو کے regarding بات کریں کہ دھن کیسا رہے گا تو دیکھئے یہاں پر جو بھاگ ریکھا ہے وہ اس کی صحتیتی سامان نہیں ہے بھاگ ریکھا میں جب بھی بائی فورک ہوتا ہے یا پھر چندر کے طرف سے جھکاؤ لے کر کے جاتا ہے تو اس condition میں پیسو کی بہت کوئی کمی یا تکلی پرشانی نہیں ہوتی ہاں یہ بات ضرور ہے کہ money triangle incomplete ہے تو پیسہ رکنے نہیں والا ہے لیکن ہتیلی میں سور کی ریکھا بھی مضبوط ہے جس نے وی سیمبول اوپر بنا رکھا ہے تو کبھی بھی life style میں luxuries comfort میں royalty میں پیسو میں یا اپنے اکچھا منوکامنوں کو پون کرنے میں آپ کو کمی یا تکلیف نہیں آئے گا یہ ضرور ہے کہ تھوڑا بہت compromise کرنا پڑے گا لیکن کسی بھی طرح کا دھنہانی یا دھنا اگمن میں بہت کوئی تکلی پرشانی throughout the life آپ کو رہنے نہیں والا ہے سواست کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو phalanges کی استدھی سامانے ہیں اور internal marks تھوڑا سا آپ کا side سے دب رہا ہے تو یہ جب بھی دبتا ہے تو روک پرتی رودک شمتہ تھوڑا weak کر دیتا ہے یا stamina energy weak کر دیتا ہے تو exercise yoga پرانایام یا وہ سارے کام جس سے پسینا آئے وہ ضروری ہوتا ہے اندرونی منگل کو مضبوط یا health کو اچھا کرنے کے لیے گرم پانی پی کر بھی دن کے شروعات کر سکتے ہیں سندر کان گھر میں کرانا یا حنمان چلیسہ کرنے سے بھی یہ problem solve ہوتا ہے نیم کا پیڑ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی جو منگل کی energy ہے وہ positively exchange ہوتی ہے تو اس سے health issue جو بھی کچھ آنے رہے تھا چھوٹے موٹے viral بھی even وہ سارے چیزیں یہاں پر یہاں ختم کرتا ہے جہاں تک بات کریں سنتان کے بارے میں تو یہ جو سہیوگی ریکھا چل رہی ہے یہ بچے سے تو لا بچھا دیتی ہے جو پیٹر پہ بھی آپ کی آڑی ریکھا ہے تو بچے آپ کے بہت لائیک یہ بھاگشالی آپ کے لئے نکلیں گے آپ کا بھی دھارمک روک رہا ہے اسی دھارمک تا کے کارن ادھیاتمک ہونے کے کارن ساتوی کرم بہت اچھے ہو جاتے ہیں جس کے کرن وہ سارے کرموں کا سبح فل جو ہے بچوں سے پرابت ہوتا ہے تو یہ انڈیکیشنز بچوں کے لئے تو بہت زیادہ بینیفیشیری دکھائی پڑ رہا ہے آپ کا مائنڈ لائن میں انڈیپینڈنسی ہے لائف لائن سے یہ الگ چل رہا ہے تو آپ کے اندر زدی پن زیادہ ہے اور انڈیپینڈنڈ ڈیسیزنز لینا یا ورک کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے اور کھرچیلا پن اسی کاران سے آپ کے اندر زیادہ ہے اور اپنے لائف میں کامپرمائز کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اسی لئے کیا ہوا کہ یہاں پر شنی پرابت بھی تھوڑے دبے ہوئے ہیں جو ویوہی جیون میں شروعات میں تھوڑی اداس انتہ دیتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے کر اپائیوں سے بھی ان سب پرکار کی اسثیتیوں میں صدھار آ جاتا ہے اور آپ کا جو جیون ریکھا ہے وہ باہر کی طرف گیا ہوا ہے تو جنمستان سے دور پونتا ہے رسنے بسنے کی یوگ ہے باہر یہ منگل سے بھی ایک ریکھا شنی کے طرف آ رہی ہے تو سنگھرش یہ ریکھا جیون میں زیادہ کراتی ہے لیکن سنگھرش کے بعد سفلتہ ملنا نشی تیہا کرتی ہے اور بائی فور کا کسائن ایک سے زیادہ کلا میں نہیں پون یہ ملٹیپل تھوڑ پروسیس کو جنریٹ کرتی ہے اور وہیں لیفٹ ہینڈ میں دیکھیں تو یہاں پر mind lane ایک دم stable ہے straight ہے تو to the point بات کرنے یہ straight forward nature رکھنے ہی پسند ہے اور ہارٹ لین سے جب بائی فور کے سائن upper position میں جاتا ہے تو یہ تھوڑا emotional nature دیتا ہے لیکن آپ کا nature تھوڑا hidden type تو اپنے سارے emotions کو بہت rarely ہی show کرتے ہیں لیکن کسی بھی پرگار کے emotions feelings کو بالکل بھی ignore آپ جیسے جاتا نہیں کر پاتے تو یہ sentimental personality کا بھی سائن ہوتا ہے دل کا ساف بناتا ہے تو آشا کرتا ہوں آپ کے تقریبا سارے پرشنوں کو ترمیل گیا ہو تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کا بہت بہت دھنیباد